حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نبیدہ یاد بچپن بھی حضور دے نال جوانی بھی حضور دے نال بڑاپا بھی حضور دے نال جنہیں اج بھی حضور دے نال لیں اج بھی حضور دے نال لیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نماز پڑھا رہے ہیں کی پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں اچانک سرکار آگئے دورانے نمازی سرکار آگئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پتا چل گیا کمنی والے آگئے نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مسلط پچھے آت گئے سرکار مسلط آگئے جس میں نماز پوری ہوئی میرے آقا نے فرمایا ابو بکر پیڑی چیز میں کون اوبارے آئے مسلط چھڑ کے پچھے آگئے اور رکیتی کونی والے آ ابو کو حافظ پتر وقت جائز نہیں نکوڑا گولاما آقا یکے ہوں دینے غلام پچھے ہی ہوں دینے آقا اگے ہوں دینے تو گولام ہیں پچھے ہوں دینے آقا اس واسطے میں مسلط چھڑ کے پچھے آگئے کیسی شاہ نے ہو میرے یارے گار دی ادہ ترجمہ کیسے عاشق نے جو کی تا چارے یارے نبی دے عاشقے کوئی دسے نہ چارہ آور گا نہ کوئی ہو یا نہ کوئی ہو سی ہے نہ جانے نسارہ آور گا نہ کوئی ہو یا نہ کوئی ہو سی ہے نہ جانے نسارہ آور گا آزم شانے صدیق کی بیسا ایک کوئی آرے ہزارہ آور گا آزم شانے صدیق کی بیسا ایک کوئی آرے ہزارہ آور گا حضرت سیدنا عبو بکر صدیق نبی اللہ تعالی جنہ نے بچپن حضور دنال گزاریا جنہ جوانی حضور دنال گزاری ہے جنہ نے بڑا پا حضور دنال گزاریا جس نے میرے نبی نے پردہ فرمایا جس نے میرے آقا نے مثال زہری فرمایا میرے آقا بے یار عبو بکر صدیق جو ترجمہ والا دنے آیا عبو بکر صدیق نبی دے ممبر دے آئے نبی کریم علیہ السلام دے غلاما آکے دو جی سوڑی تے بیگے نبی کریم دے غلاما توجہ کرے آئے دو جی سوڑی تے بیگے اے پہلی اے اے دو جی اے اے تھل لے تیجی سڑی اے نبی کریم دے غلاما عبو بکر صدیق دو جی تے بیگے سیاہ دانے ویکھے آئے انج لگ دائے جمیں یارے گار دا خیال نیرے آ انہ نے چاہی دے پہلی سوڑی تے بینا جتھے کمڑی والے بیندے رہنے نبی دا عشق سننے والے عشق آپ ہی اولائے دے آئے کاملی اولے آئے عشق آپ ہی اولائے دے آئے کاملی اولے آئے انج لگ دائے جویں یارے گار نو خیال نیرے آئے انج لگ دائے جویں یارے گار نو خیال نیرے آئے اس گلنے اس واسطے دو جی سوڑی تے بیگے جس نے خطبہ مکمل ہویا سیادا کہنے یارے گار ایک گل دو سوڑایا آپ نے فرمایا پوچھو کیا لگے جتھے نبی بیٹھے نے اس جگہ پہ تسی نہیں بیٹھے تھلے بیٹھے ہو آپ نے فرمایا میں نبی دا غلام آپ نے فرمایا میں نبی دا غلام میں کمڑی والے دا غلام میں جہان پوچھ کے تھلے بیٹھا میں اس جگہ پہ بیٹھا ماں جتھے کمڑی والے دے قدم لگ دے رہنے جتھے کمڑی والے دے قدم لگ دے رہنے سیادا نے دفعا عدب کریے ابو بکر صدی کا مرگاہ کریے سرکار دا عدب انج کرو او تھے بیٹھے جتھے سرکار دے قدم لگ دے تے حضرت عمر ہوتھے بیٹھے جتھے ابو بکر دے قدم لگ دے رہنے انہوں کہنے عدب مصطفیٰ ہوں میں کڑی کڑی شان سلامہ عدب دی نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ایک جنگ تو سرکار واپس آ رہنے صحبہ دا مقام آیا صحبہ ایک جگہ دا نا اوہ جگہ آئی نا تے نبی پاک نے ٹی کر دی نماز عداب فرمائی مولا علی پچھے آ رہے نے مجاہدین دے نا علی پہنچے سنو عدب کنوں کہنے نے عدب تو بغیر گالے عدب تو بغیر گالی کوئی نہیں میرا دل کر رہا ہے میں توانو ایک وری نا ایک کسرور تو ہستیاں آئی نا تے میں بابے بلے شالہ جلنہ اچھا بولو صبحان اللہ بابا بلے شارہ مطلع اللہ نے فرمایا پڑے پڑے عالمیں خاضلیاں یوں کبھی اپنے آپ نے پڑیا نہیں پڑے پڑے عالمیں خاضلیاں یوں کبھی اپنے آپ نے پڑیا نہیں روزہ میں شیطان نل لڑے نہیں کبھی نفس اپنے نل لڑیا نہیں روزہ میں شیطان نل لڑے نہیں کبھی نفس اپنے نل لڑیا نہیں پڑے پڑے جانے مندر مسیطان پڑے پڑے جانے مندر مسیطان کبھی نمی اپنے ویچے بڑے آنے بلے شاہ اٹھ دیاں پھرنے بلے شاہ اٹھ دیاں پھرنے وہ جڑی کر بیٹھی انہوں پھڑے آئی بلے شاہ اٹھ دیاں پھرنے جڑی کر بیٹھی انہوں پھڑے آنے اے کون بلے شاہ ہے اے حضرت بابا بلے شاہ رہاں جڑی اے رائیاں دے کار جاہ کے مرید ہوئے ہے سید تے مرید رائیاں دے تے پیانا تے پر جاہیاں آگئیاں آکے کہ انہوں نے بلے آ یہ کی پہ کرنا ہے سیدوں کے اے دا نقشہ بھی کسی نے کھچیا ہے کسی نے دا ترگیمہ جی کتا بلے نو سمجھا ونی آیاں نہیں اے جنہیں اچھی سبحان اللہ جنہ جنہ جانا بابا بلے شاہ میرے نال اچھی بولو سبحان اللہ بلے نو سمجھا ونی آیاں تے پیانا تے پر جاہیاں آل نبی اولاد یلین تے توں کیا علی کا لا آیاں سیل سامرا کیمرہ بنا کے عشقہ نالا ہوئی بناو پیانا تے پر جاہیاں آیاں آیاں سمجھا منہ آیاں پیانا تے پر جاہیاں آل نبی اولاد یلین توں کیا علی کا لایاں کہ بابا بلے شاہ کی جواب دنے نے جیڑا سالوں سیدے آکھے نہیں جیڑا سالوں سیدے آکھے تے تے توز ملنے سزایاں اوہ جیڑا سالوں اور رہی آکھے جیڑا اوہ 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 میرا دل کردہ میں آرام کراں ملنے میں کیا کہہ رہاں سمجھنے والے سمجھ گئے جنہاں رب عقل دیتی ہے آپ سمجھ گئے کہ حضور فرما رہے چوکڑی مار کے بیٹھ ہوتے ہیں میں تو آڈس گود وچے سر رکھ کے آرام کروں اللہ اے نماز پڑھنی ہے کوئی اجدہ مولوی ہوندہ تے کہندہ حضور میں پہلے نماز نہ پڑھلا ہوں ہائے پر مولا علی نے پتا تھی کہ نماز فیرلا بجانی ہے مولا علی نے نماز بھی پروانہ کی تھی چوکڑی ماری بیٹھ کے سرکار آئے سرینور گود وچے رکھیا اکھا باندو یہاں یاد رکھو کہ نبی سوندہ نہیں اکھا باندو دیا نبی دا دل جاگ دا رہاں نبی دا دل جاگ دا رہاں نبی دا دل جاگ دا رہاں نبی سوندہ نہیں کہ اللہ انہوں سمجھاؤنا جن نے کسی مرشد کامل دیا تھا میں چاہتھ دیتا ہوئے انہوں کہا لے سمجھاؤے ادھا ترجمہ سلطان اللہ عرفی نے جا فرمایا نال کو سنگی سنگ نا کری تکل نلاج نلائی نلاج انہیں بھران نلاز ملہ نلاز تربو زنی دھیندے آئے پا میں توڑ مکیلے جائے آئے کاماندے پترے آئے کاماندے پترے کاماندے پترے کد حنا سنی دھیندے آئے پا میں مطیاں چوڑے کھارے کھو کد مٹھنی آن دے دا ہو پا میں سیمنا کھنڈ پا یہ ہو کھارے کھو کد مٹھنی آن دے دا ہو سبحان اللہ اوچی بولو سبحان اللہ کھارے کھو کد مٹھنی آن دے باہو پا میں سیمنا کھنڈ پا یہ ہو مولا علی دی کود ویچے سیر رکھے حضور نے اللہ راج راج کے مولا علی نے سرکار دا چہرہ ویکھے راج راج کے چہرہ ویکھیا سرکار دا کیڑا تاج دارے گولا پیر میرے لیشہ رامت اللہ لے نظر ترجمائن جے فرمائی آن جڑا چیرہ یو نامی کھا مکھ چند بدرشا جو ہم کا بولیا کر سبحان اللہ مکھ چند بدرشا شانی مکھ چند بدرشا شانی مکھ چم کی دلاتے لورانی کالی ظل پہ تے آکھیں کالی ظل پہ تے آکھیں مصر پانی مخموری اکھی ماتی پریہ عزت مولا علی دی کود ویچے کمنی والے نے سر مبار کر کے آرام کرلا پہ مولا علی نے زندگی ویچے کھتے نماز کھزانی ہوئی سورج والے ویندے نے سورج ڈبدا جا رہے ہیں ایک وری بھی لات نہیں اللہ ہی کہ سونا اٹھے تو میں نماز پڑھا نہیں کیرے بیعت بھی نہ ہو جائے کیرے سرکار دی بیعت بھی نہ ہو جائے مولا علی فرماندہ نے سورج ورود بھولدہ جا رہے ہیں سورج ڈبدا جا رہے ہیں اسے گلدہ خوف نہیں کہ نماز بھی جان دیئے اسے گلدہ جا رہے ہیں زندگی جگہ دے نماز کھزانی ہوئی آج پہلی نماز کھزانی ہو رہی ہے ادھر سورج ڈب گیا ادھر مولا علی دی اکھاوے جی اکھو آگئے بشتاک ساوے ادھر جتھلے علی دی اکھاوے تھی اکھو آئے ہیں ایک نرم تے کرنا کترا حضرت میرے آقا دے دخین مرتے آیا میرے کملی والے نے اکھاں کھولیا ہاں میرے کملی والے نے اکھاں کھولیا اینجے کر کے علی والے میں کے آؤ مرے آقا دے دلیں علی پیاروں دا آئے ہیں میرے آقا نے پیار نہ کرنایا علی آج کیوں پیاروں نہ ایک کی وجہ آئے ہیں ارج کی تھی کھولی والے آؤ بک ہاتھیں چھرے والے آؤ بلہ ہلتی ادھرخاں والے آؤ علم نشنا دے سینے والے آؤ آج تڑی علی دی نماز کھزانی ہوئی آج سورج ڈب گیا ہے علی دی نماز کھزانی ہو گئی ہے میرے نبی نے فرمایا فکر دی لڑے کیڑی دس آدھا پڑ لیا یا کزا پڑ لیا ارجی کی دیبت ہاں دے چرے والے آ ایک اینا دے والی علی تو آدھے ہونے آکھ آدھا پڑے سمجھنے یوں دی آج علی پڑے گا آدھا پڑے گا اینجے کر کے میرے نبی نے دو آلی ہاتھ چاہ دیتے ارجی کی دی یا اللہ علی تیری اطاق پہ کر دا سی اللہ علی تیری تابیداری پہ کر دا سی اللہ سورج واپس گل دے ایے سورج دو بے آ واپس اثر دی جگہ دے آگیا خریشتے کیل دنے یا اللہ آج قانون قدل دیتا آئی پہلے سورج گروب یوں دے پھرا پڑے بھکتے نکل دائے آج گروب یوں دویا نالی اثر دی جگہ دے چلا گیا یا اللہ قانون قدل دیتا آئی چملہ سورج کے جرا چکرے آ میں نے بڑا دکھ لگے گا چملہ سورج کے ہاتھ چاہ کے صبح اللہ کیانی جے اللہ نے فرمایا فرشتے ہو میں قانون والے ویخا یا یار دے اٹھے ہوئے ہتھا والے ویخا پاک 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 پاک